اسلام علیکم وان کیسے آپ سب آج یہاں پر صبح سے بلوک سٹارٹ کر رہی ہوں کچھ ویجیٹیبلز آئیں تھیں آلو انہیں میں نے رکھنا تھا ان کی جگہ پر سو یہاں پر جو ہے سبجیوں کا رینگ اس میں میں نے آلو رکھ دیئے اور کچھ چیزوں کو جو ہے وہ سمیٹنا تھا باربی کیو کیا تھا سو جو ہے ان کی سیخیں وہ رکھنے والی تھی پہلے میں نے جو ہے وہ پیاس نکال لیا تھا اسی کے اوپر جو آلو کے پیاس رکھتوں گے استحاہ سے اور یہاں پر میں سیخیں بند کر کے جو ہے کبر میں رکھنے والی ہوں دودھ بھال کر لیا ہے گرتے گرتے بچہ ہے روم ٹھیک کرنے لگی ہوں اور یہاں پر کچھ محمد سبحان کی جو ہے وہ کپڑے لے کر آئی تھی گرم ٹراؤزر اور ہائنک سو بہت اچھی جو ہے مجھے یہ فائف ہنڈر روپیز میں جو ہے ملا تھا ٹراؤزر اور یہ والی ہائنک نے لی تھی مجھے تھری ہنڈر روپیز میں بہت اچھی گرم اور ہائنک ہے بچوں کے لیے کیونکہ صبح کے ٹائم سکول جانا ہوتا ہائنک ناست ہے اور یہاں پر جی میں یہاں روم ٹھیک کرنے لگی ہوں اور میں سال لے کر آئی تھی سو یہاں پر جی ساگ ہے ساد میں پالک ہے اور اس کے ساتھ تھا ساگ ہے پالک ہے اور باتو ہے اس کے ساتھ جو ہے کتنے خوبصورت پھول لگ رہے ہیں اس کے پالک کے اور ساتھ کے سو یہاں پر جی میں سائی سبجیوں کو جو ہے چھانے میں نکال رہی ہوں تاکہ ایزی لی جو ہے میں تمام چیزوں کو تمام سبجیوں کو کٹ کر لوں اور ساتھ ہی گاجرے بھی لے کر آئی تھی گاجرے کا حلوہ بناؤں گی اور ساتھ ہی جو ہے وہ ساد بناؤں گی اس میں سرما کی جو ہے یہ بہترین سوغات ہے ونٹر میں بہت سادہ پسند کی جاتی ہے ساد اور گاجرے کا حلوہ تو مست ہے اور سڈیوں میں ویسے ہی دل کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو کھانے کو میٹھا کھانے کے بعد اور یہاں پر میں دو کلو جو ہے وہ سانگ لائی تھی دو کلو ہی پالک تھی میرے پاس اور ساتھ میں تھا بات ہوں سو جی یہاں پر یہ تو سبجیاں نکل چکی ہیں یہ 50 روپیس کی ہری مرچیں بھی لے آئی تھی سانگ میں نے کٹنیا ہے بہت اچھے سے اور سب سے مشکل اور میند والا کام ہے اس کو دھونا کیونکہ جتنا اچھا اس کو دھویا جائے گا ٹائم لگا کر اتنے ہی اچھا جو ہے یہ سانگ بنے کا بھی اور اس میں جو کیرک وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی اس کو دھونے کا پروسس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آج کے ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پر ساگ بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی گاجر کا حلوہ سو اس لئے ویڈیو جو ہے وہ لنٹھی ہو رہی ہے ہوپسو آپ اینڈ تک ویڈیو کو ضرور واش کریں گے اور میری اس ریسپی سے ویڈیو سے ضرور آپ سب بھی جو ہے وہ خوش ہوں گے یعنی کہ کچھ نہ کچھ فائدے مند جو ہے وہ ہونے والا ہے میرا آج کا بلوگ آپ سب کیلئے جو کہ فرس ٹائم آج ساگ بنانا چاہتی ہیں وہ بھی میری اس ریسپی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پر میں ساگ کو دھو رہی ہوں اچھی طرح سے چانے میں سے پانی نکلتا جا رہا ہے اور جو اوپر والا ساگ ہیں پتے وہ دھو کے جو ہے میں ساگ ہی پڑے ککر میں ڈالتی جا رہی ہوں تاکہ اس طرح سے کیا ہوگا کہ نیچے تک جتنے بھی ساگ کے پتے ہیں وہ اچھی طرح واش ہو جائیں گے اس طرح سے موسیقی اور دوبارہ ککر میں جتنا ساگ تھا وہ میں اس طرح سے نکال کے دوبارہ سے جو ہے واش کروں گی اچھا خاص سا پروسس جو ہے یہ اس کو واش کرنے کا یہاں پر میں کر رہی ہوں اور صبح کے جو ہے یہاں پر بج رہی ہیں دس اور مجھے یہاں پر رات کے دینر میں جو ہے اس کو تیار کرنا ہے اور ساتھ ہی گاجر کا حلوہ بھی تھوڑا بھول میں پریشان ہو رہی ہوں کہ یہ مجھ سے فٹا فٹ سے اچھا سا بن جائے یہی نہ ہو کے نہ بن سکے لیکن بہت مجھے دار سا ساگ جو ہے وہ ہم ریڈی کریں گے بہت اسانسی ریسپی کے ساتھ ساگ سارا ہی بہت اچھے سے واش ہو چکا ہے اور یہاں پر میں ککر میں جو ہے سارا ساگ جو ہے وہ ایٹ کرنوں گی ابھی اوپر تک جو ہے وہ ککر بھر جائے گا کیونکہ ساگ زیادہ ہے اور ساری چیزیں اس میں جو پالک ہیں اور ساتھ باتو یہ اچھا خاصہ جو ہے ساگ جو ہے وہ ماشاءاللہ ہو چکا ہے کٹنگ ہو کر سو میں یہاں پر سارا ساگ ایٹ کروں گی پانی ایٹ کروں گی اور اچھی طرح سے اس کو دبا دبا کر جو ہے وہ ڈالوں گی اس سے کیا ہوگا کہ جگہ بن جائے گی اور ساگ جو ہے ہمارا جب بوائل ہو جائے گا اچھے سے تو وہ ویسے ہی جو ہے اپنے جگہ چھوڑ دے گا یعنی کہ ساگ بوائل ہونے کے بعد نیچے بیٹھ جائے گا تو یہاں ساگ جو ہے وہ میں نے چڑھا دیا ہے چولے پہ اور ساتھ ہی اس میں پانی شامن کروں گی ڈیر کلاس کے برابر اور اس کو ہم نے دم پہ رکھ دینا ہے یعنی کہ کور کر کے میکسیمام فائف منٹس کے لیے اور آفٹر فائف منٹس پاس ہم اس کو اوپن کریں گے اور کور اوپن کر دیا اور ساگ دیکھے کتنا حد تک نیچے جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے اچھی طرح سے ساگ کو جو ہے وہ میں نے حلال لیا ہے میکس کر دیا اور یہاں پہ ہری میٹھے ایڈ کرنی ہے ہم نے اس میں اور ساتھ ہی لسن ادھرک کا پیس سو میں یہاں پہ ساگ کو جو ہے وہ ذرا سپائسی بنانے والی ہوں سو میں یہاں پہ ساتھ سے آٹھ ہری میٹھے جو ہے وہ کٹ کر کے باری اس میں ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی لسن اور ادھرک ٹھیک ہے سو آپ نے جس طرح اس کو بنانا چاہتے ہیں سپائسی زیادہ اور کم آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگی اس میں ہری میٹھے ایڈ کیجئے گا کیونکہ سارا ٹیسٹ جو آتا ہے ساگ میں وہ ہری میٹھوں کا ہی آئے گا کیونکہ ہم نے اس میں لال میٹھے ایڈ نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی اور سپائسیس جو ہے اس میں جائیں گے نہ مجھ جائے گا اور ہم ساتھ ہی جو ہیں وہ تھوڑی سی کرش شرک چلی جائے گی اب میں یہاں پہ لسن ایڈ کرنے والی ہوں لسن ایڈر کا پیسٹ میں نے بنا لیا ہے یہاں پہ اور ساگ میں ایڈ کر دیں گے لسن ایڈر کے پیسٹ کو اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ہری میٹھے اور پھر اس کو میں نے رکھ دینا ہے کور کر کر اگین تاکہ ہمارا ساگ جو ہے بہت اچھے سے جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گل جائے اور ساتھ ہی یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس میں ساگ میں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں ٹھیک ہو گیا اب اس کی ہم کریں گے مکسنگ گلہ میرہ پی تک بہت زیادہ خراب ہے تبیت میری پلکل بھی جو ہے وہ ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی ہے بدلتا موسم آپ کو ضرور بیمار کر دیتا ہے اپنا سب بہت زیادہ خیال رکھے گا تاکہ بدلتا موسم جو ہے وہ ہمیں نہ بیمار کر سکے اور جب تک پہلی بارش نہیں ہوتی لوہار میں تو ابھی فیلحال بارش نہیں ہوئی تب تک مجھے لگتا ہے یہ گلہ خراب پلو فیور یہ موسم چلتا رہے گا پانی سال میں اچھا خاصا چھوڑ دیا ہے اور ہمیں اس کے پانی کو ڈرائی کرنا ہے یہاں پر میں نے فیلیم جو ہے وہ ہائی کر دیا ہے تھوڑا تاکہ پانی جو ہے وہ بہت اچھے سے ڈرائی ہو جائے پانی ڈرائی ہوگا دین جو ہے میں اس کو گھوٹنے والی ہوں میں اس کو جو ہے وہ مشین میں نہیں کروں گی چاپ ہم اس کو جو ہے وہ گھوٹیں گے یہاں پر یہ کنڈیشن آگئی ہے اور میں اس کو کور کر کر رکھنے والی ہوں گاجرے جو ہیں وہ میں نے لے لی ہیں گاجروں کے جیتاں ووش کر لیا ہے گاجروں کے جیتاں ووش کر کے ان کا ساروں کا چھلکا جو ہے میں اتار لوں گی اور انہیں جو ہے ہم بہت اچھے سے اپنی فوڈ فیکٹری کی جو ہے ہماری مشین اس میں اس کو میں بہت باریک سا جو ہے وہ کر لوں گی چاپ تاکہ بہت اچھا سا جو ہے ہمارا گاجر کا ہروا بن سکے یہاں پر ساگ کی کنڈیشن دکھا رہی ہوں آپ کو ساگ ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے اسی ٹائم پر میں اس پر گھوٹا لگا رہی ہوں یعنی کہ اس کو گھوٹ لوں گی تاکہ ساگ کیا ہے ہمارا بہت اچھے سے بن جائے گا اور اگر میں اس کو بلینڈر میں بلینڈ کرتی ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ ساگ نہیں ایک پالک کی شکل لے آئے گا اور وہ ایسا لگے گا جیسے ہم پالک کھا رہے ہیں سو میں جو ہوں یہاں پر ساگ بنانے والی ہوں جو کہ اپھنٹک ساگ ہمیں ملتا ہے باہر سے نمک ایڈ کر رہی ہوں اس میں کیونکہ ساگ میں ابھی پہنے مزید میں نے نمک ایڈ نہیں کیا تھا نمک ایڈ کر کے اچھی طرح سے گھوٹ لینا ہے اس کو باکی نمک اور کرشیلی وہ جو ہے میں آگے جا کر اس میں ایڈ کروں گا ابھی میں اس کو فیلحال گھوٹنے والی ہوں جتنا اچھا گھوٹا لگے گا اتنا اچھا ساگ بنے گا گاجیں وہ میں نے یہاں پر پیل آف کر لی ہیں اور گاجوں کو جو ہے مشین میں میں کرلوں گی چوب مجھے مشینری کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کون سی مشینری صحیح ہے جس میں یہ بہت باریک ہو جائیں گی فیلحال یہ جو ہے پھر بھی بہت اچھے ساید گاجر کا ہلوہ بن جائے گا کیونکہ ہم گاجریں بہت اچھے ملٹ ہو جاتی ہیں یہاں پر میں نے آئل ایڈ کیا ہے اور اس میں الہچی ایڈ کی ہیں دو میں ہاں پر گھی ایڈ نہیں کر رہی آئل ہی لے رہی ہوں کوکنگ آئل یعنی ساری گاجریں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور ان کو گاجروں کو بہت اچھے سے جو ہے ہم آئل میں فرائی کریں گے یعنی کہ گاجروں کو ہم نے بہت اچھے سے آئل میں فرائی کرتے ساتھ ہی ملٹ کرنا ہے پانی ہم نے ان میں ایڈ نہیں کرنا کیونکہ جب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے تو چینی آٹومیٹکلی اپنا پانی چھوڑے گے اور ساگ میرا بہت اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے ساکو ککر سے نکال کر جو ہے وہ پتیلی میں ڈال لیا ہے کیوں اس میں ایڈ کیا تاکہ پانی جو ہے اب میں بہت اچھے سے اس میں مزید ڈرائی کر سکوں اور ساتھ ہی اب اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور کرشیلی یہی دو چیزیں اس میں ایڈ ہونی ہے اور مزید کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں ہوگا بہت مزیدار سا ساکھ جو ہے ہمارا تیار ہو رہا ہے ہوفیلی آپ کو میری آج کی ریسپی ویلوگ اچھا لگ رہا ہوگا اور اگر اچھا لگ رہا ہو تو کانی میرے چانہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا گاجریں ہماری بہت ساپٹ ہو چکی ہیں دیکھیں گاجروں کا کلر جو ہے وہ کتنا چینج ہو چکے گاجروں کو اچھی طرح سے جو ہے وہ میش کرتی رہوں گی چمچ کے مدد سے تاکہ مزید اچھا سا جو ہے وہ گاجروں کا ٹیکچر آجائے اور اس میں میں چینی ایڈ کر رہی ہوں کم از کم میں نے اس میں چینی ایڈ کیا ہے ہاف کپ کے برابر کیونکہ گاجریں ہماری بہت زیادہ میٹھی ہیں اور اس میں میں نے کھویا بھی ایڈ کرنا ہے اس لیے میں جو ہوں وہ بہت زیادہ شگر ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ گاجریں آل ریڈی میٹھی ہیں اور کھویا جو ہے اس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے سو آج یہاں پر ہم جو گاجر کا حلوہ بنا رہے ہیں وہ بغیر دودھ کے ریڈی کر رہے ہیں کیس میں دودھ ایڈ نہیں ہوگا اور یہاں پر چینی کے جو ہے اچھا خاصا چینی نے جو ہے پانی چھوڑ دیا یعنی کہ اس کا شیرہ جو ہے چینی کا وہ اچھا خاصا بن چکا ہے اور گاجریں جو ہے ہماری بہت اچھی اس میں ملٹ ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے گاجریں جو ہے وہ سوفٹ ہو گئی ہیں اور بہت اچھی سی جو ہے اس کی خوشبوں آ رہی ہے ساتھ ہی جو ہے ہمارا ساتھ بھی تیار ہو رہا ہے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے کھوپرا کرشو واوا کھوپرا خوشب کھوپرا اٹ کیا ہے اس میں میں نے اور اس کا بھی جو ہے بہت اچھا سا جو ہے اس میں ٹیسٹ آتا ہے کھوپرے کا بہت مزددار لگتا ہے ہمارا جو ہے گاجر کا ہروا بس اب تیار ہونے ہی والا ہے اس کے تیار ہونے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ یہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائے گا اور اپنی جگہ جو ہے یہ چھوڑنا شروع کر دے گا اس میں ایڈ کر دیا ہے کھویا اچھی طرح سے کھویا کو مکس کر لوں گے اور کچھ کھویا جو ہے وہ ہم پر گارنشنگ کے لئے ایڈ کریں گے گارنشنگ کے ٹائم پر مزید کھویا اس میں ایڈ کریں ہوں بہت اچھی جو ہے وہ اس کی خوشبو آ رہی ہے گاجر کا ہلوا دو کلو گاجریں لیں تھی میں نے اور دو کلو کی گاجروں کا جو ہے یہ حلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے بہت اچھی اور مزیدار سا گاجر کا حلوہ جھٹ پٹ سے تیار ہے تھوڑا سا اس میں میں نے جو ہے وہ آئل ایڈ کیا ہے آپ کے پاس بٹر ہو دیسی گی ہو آپ وہ ایڈ کیجئے گا گاجر کا حلوہ تیار ہے اسے میں سائٹ پہ رکھ رہی ہوں اور گارنشنگ کروں گے اس پہ کھانے کے ٹائم جب اس کو کھاؤں گے کھائیں گے تو تب میں جو ہے اس پہ مزید گارنشنگ کر دوں گی یہاں پر تڑکہ ریڈی کرنے لگے ہیں ساکھ کے لیے جس میں میں نے کوکنگ آئل شامن کیا ہوں اور ایک ادت پیاس جو ہے وہ باریک کر کر کے چوب کر کے اس میں ایڈ کر دی ہے اس میں تڑکہ پیاس کا لگاؤں گی ساکھ کے اوپر ہمارے پیاس بہت اچھے سے جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے گی اپنا کلر چینج کر دیں گی دن جو ہے ہم تڑکہ لگا دیں گے ساکھ پہ سارے ہی ساکھ پہ جو ہے میں ایک ہی ٹائم پہ جو ہے وہ تڑکہ لگانے والی ہوں اور لیجئے ساکھ پہ تڑکہ جو ہے وہ میں نے شامل کر دیا ہے مزیدار سا ساکھ اور ساتھی جو ہے وہ گاجر کا ہلوہ ہمارا تیار ہے اوپسو میری آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی مزید ویڈاک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اچھے چی رسپیز کے لیے اور ٹک ٹاک پہ بھی میرا چینل ہے وہاں پر بھی مجھے فالو کیجئے گا وائٹ بٹر جو ہے وہ میں نے منگوایا ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم پراتھے ریڈی کریں گے ساتھ کے ساتھ پراتھوں کا ایک اپنا الگ مزہ ہے اور ساتھ اگر مکہ نہ ہو تو پھر تو میرا خیال ہے مزہ نہیں آنے والا ساگ کا مزہ بھی مکھن کے ساتھ ہے اور ساتھ میں ہو مکہی کی روٹی تو کیا ہی بات ہے ہمارے پنجاب کی تو شان ہے سرسوں کا ساگ مکہی کی روٹی اور یہاں پر میں مزید پراتھے بنانے والی ہوں پراتھے اور ساگ تیار ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزہ دار سا ساگ ہمارا تیار ہے کچھ جو ہے وہ میں نے انڈے وال کے تھے گاجر کے ہلوے کے ساتھ رکھنے کے لیے اور یہاں گاجر کا ہلوہ مزید میں نے گرم کر لیا ہے کیونکہ اب ہے اس کو ڈی شورٹ کرنے کا ٹائم کیونکہ کھانا کھا چکے ہیں ہم اور یہاں پر بدام انہیں اوپر سے گارنش کیے ہیں اب یہاں پر جو ہے میں تھوڑے سے دو بال جو ہیں ان میں انڈے گاجر کا ہلوہ گارنش کروں گی تھوڑے سی جو ہے ہم اس کے پریزنٹیشن کریں گے اچھی سی یہ ساتھ ہی اس میں رکھ رہی ہیں انڈے موائل کیے ہوئے اور اوپر سے گارنش کے رنگی میں تھوڑا سکھویا بہت مزیدار سے ہماری گاجر کا ہلوہ اور ساتھ ہی جو ہے وہ ساتھ تیار ہو چکا ہے ہوپسو آپ کو آج کا میرا بلوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو کانی میرے جانے کو سبسکرائب